السلام علیکم سب دوستوں کے کیا حال چالا ہے جی یہ ہمارے گھر کا قصوری پٹھا تھا ٹھیک ہے اس کی ماں بٹیری یہ باپ قصوری ہے تو یہ سات پر رکھا تھا جب اس کو ہلنے والا چانک جو لاؤ گیا تھا ٹھیک ہے تو اتنا زیادہ جو لاؤ گیا تھا کہ یہ کھاڑی نہیں سکتا تھا ایک جگہ پہ یہ چھوڑتے سے زمین پہ الٹا گھومنے لگ چاہتا تھا لیکن اب اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ہے بہت زیادہ کرم اس مالک کی ذات کا کہ اس کو سات آٹھ دن میں نے ہاتھ سے جو ہے نا بلیک چنے دیئے صبح و شام اور رات کو میں جو ہے نا سینٹرم گولی کا چوتھا ہی سا دس سی سی دودھ کے ساتھ دیتا ہوں اس کو تو ابھی یہ ہلکا ہلکا سا دانا چگنے کے کوشش کرتا ہے لیکن ابھی چگا نہیں جاتا لیکن یہ ہے کہ ابھی چلتا پھرتا بالکل ٹھیک ہے یہ میں چھوڑ گئے تکھاتا ہوں زمین پہ آپ کو یہ دیکھیں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں ایچ پی ٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بائل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس نے شروع کر دیئے سیدھے طریقے سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ٹھیک ہے نا بلکل سیدھا باغ رہا ہے چال رہا ہے اللہ کا شکر الحمدللہ یہ دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ یہ اسی ویک میں دانا کھانے لگ جائے گا خودی تھوڑا تھوڑا سا نا اللہ پاک کرم کرے میری اب سب بوسوں سے یہی اگزارش تھی کہ جانور جب بمار ہو جائے اس کو کبھی بھی پھینکیں نا یا اس کو سائیڈ پی نا لگا دیں کہ یہ خودی مر جائے ٹھیک ہے نا اس کی اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہونے چاہیے ویسے ہی جیسے وہ ٹھیک ہوتا ہے تب وہ ہمیں بہت زیادہ پیار آتا ہے جب وہ تھوڑا سا وائرس میں آجے تو ہم اس کو ایسے پھینک دیتے ہیں جیسے کسی شاپر سے چیز نکال کسی کھالی شاپر کو نہیں بندہ پھینک دیتا پھر ہم پرندے کو بھی ایسے پھینک دیتے ہیں لیکن یہ چیز بری ہے جیسے پھینک دیتے ہیں جیسے پھینک دیتے ہیں